اسلام علیکم this is علیم فرام سکلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے ویکیپیڈیا لنک بیلدن کے بارے میں تو شروع کہتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے فیکٹس آباوٹ ویکیپیڈیا بیکلنگز ویکیپیڈیا بیکلنگز جو ہیں وہ نو فل ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی اتھورٹی بیلد کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ دومین اتھورٹی نہیں جو موز کی ہے یہ اتھورٹی ہے جو گوگل کی نظروں میں آپ کی ویب سائٹ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ویکیپیڈیا سے بیکلنگز ملے ہوں تو دوسری ویب سائٹ سے بھی بیکلنگز ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویکیپیڈیا بیکلنگز جو ہیں ان کی اے آئی آرٹیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ تیز ہے اور اگر آپ کا ایکسپینیس نہ ہو اور آپ ایرائیلیونٹ جگہ پر اپنا لنک ایڈ کرنے کو اشکریں تو وہ ریموو کر دیتی ہے اس کے علاوہ ویکیپیڈیا بیکلنگز کرنے کے تین طریقے ہیں جو میں پرسنلی طور پر یوز کرتا ہوں ایک ہے چیک مائی لنگز اور اس کے ساتھ ویبیک مشین اور اس کے علاوہ ویکی گرابر اور تیسرا ہے کمپٹیٹرز کمپٹیٹرز میں ہم جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں ان کی بیکلنگ پرفائل دیکھتے ہیں اور یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے بیکلنگز بنا رہے ہیں تو پھر اس جگہ پہ جا کے ہم بیکلنگز بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک سیچ اوپریٹر ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں ریسیچ کے لیے تو چلتے ہیں پھر ٹیکٹیکل کی طرف سیلاوہ ایک سینجا لنگی رچک میلنکز اس کے علاوہ ویکی گرابر ویب ایف ایکس والوں کا ٹول ہے یہ ویکی گرابر اور اس کے مدد سے ہم بروکن لنکز اور میسنگ سیٹیشن فائنڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس ایکسٹرین کو انسٹال کر لیں گے تو میں نے اسے آرےڈی انسٹال کیا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے ویکی پیڈیا پہ اور یہاں پہ جس چیز کے لیٹڈ آف آرٹیکل ہے اس کے لیٹڈ آف ٹوپک فائنڈ کریں گے اس کے لیٹڈ آف ٹوپک فائنڈ کریں گے اس کے لیٹڈ آف ٹوپک فائنڈ کریں گے یہ تین ٹیکنیکس جو تھوڑی دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں یہ حالات کو دیکھ کے آرٹیکل کا جائزہ لے کے اس کے ٹوپک کو جائزہ لے کے پھر آگے دیکھا جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے کونسی ٹیکنیک جو ہیں وہ ہم استعمال کریں تو یہ جو فرسٹ والی ٹیکنیک ہے یہ شاید اس پہ ورک نہ کریں کیونکہ اس میں سارے افیشل ویب سائٹس کے لنک ہیں جیسے یہ انٹل بغیرہ کے اور یہاں پہ دوسری کوئی بلوگ کی اتنی خاص ویب سائٹس نہیں ہیں اگزیمپل کے طور پہ میں آپ کو کوئی اور آرٹیکل دکھاتا ہوں جیسے فرسٹ ایمپل ہو گئے آساسنس پریڈ اب اگر اس آرٹیکل پہ آپ اسے یوز کریں چیک مائی لنکس کو تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ بروکن لنکس مل جائیں گے ان کو پھر آگے آپ ویبیک مشین میں چیک کرتے ہیں آس کی ہمیں اسے دیکھیں گے اگر یہ اویلیبل ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈبلی کیٹ کونٹینٹ تو نہیں موسیقی تو یہ آرڈی پوسٹیڈ ہے لیکن یہ دلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بھی انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں آویلیبل ہے اس وجہ سے ہم اسے یوز سن نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اس ٹوپک کے اوپر ایک آرٹیکل ہی خواہ لیں اپنے رائٹر سے تو پھر ہم اسے ریپلیس کر سکتے ہیں اب یہ ایٹی وان ہے تو یہاں سے لکھیں گے ایٹی وان تو یہاں بھی یہ ریفرنس دی گئی ہے اب ہم اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں جب کچھ آرٹیکل لاک ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ایڈٹ نہیں ہو سکتے تو یہ دیکھیں کہ آرٹیکل لاک ہے اس وجہ سے یہ ایڈٹ نہیں ہو سکتا تو آپ کو کچھ دوسرے آرٹیکل فائنڈ کرنے پڑیں گے اور ان پر آپ اگزیکٹ سیم جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھا ہے اس طرح کر کے آپ چیک کریں گے اگر وہ ٹوپلیکیٹ کونٹینٹ نہ ہوا مطلب کہیں پہ آر ایڈیوز نہ ہو رہا ہوا تو آپ اس سارے آرٹیکل کو کوپی کر کے اپنی ویب سیٹ کے اوپر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے دوسرے طریقے کی طرف ویکی گرائبر ویکی گرائبر میں ہم یہاں سے لکھتے ہیں انٹر پروسیس تو یہاں سے ہم نے وہ والے فائنڈ کرنے ہیں جو کہ ہوں ڈیٹ لنکس 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 موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جو deadlink ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ چیز لیکھ ہوتی ہے permanent deadlink یہاں پہ نہیں ہے تو اس چیز کو replace کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا بھی same procedure ہے ہمیں way back سے چیک کرنا پڑے گا موسیقی موسیقی تو اب دیکھیں اسے یوز کیا جا سکتا ہے اچھا یہ دو تو ہو گئے یہ زیادہ complicated طریقے ہیں اس کے علاوہ اتیسا طریقہ ہے اس میں آپ اپنے article کے related searches کرتے ہیں اور اس میں آپ external links دیکھتے ہیں یہ تو references ہیں external links external links میں آپ ادھر اپنا بھی add کر سکتے ہیں تو اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے computers کو دیکھ سکتے ہیں جیسے for example میں اپنے computers کو دیکھوں گا for example اسے اگر تیکھ لیتے ہیں تو اسے کیا copy اور اب اسے اپن کریں گے hrefs میں یہاں سے اب سائج کریں گے لکی بیڈیا یہاں سے اب سائج کریں گے لکی بیڈیا ہے جیسے کہ جیسے جیسے روح تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ادھر انہوں نے اپنے ایکسٹرنل لنکس میں اپنے ایڈ کیا ہوں ہیں تو یہ جو نون انگلیس ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں کافی آسانی سے ایڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ویب سائٹس میں دیکھتے ہیں یہاں سے ریفنگ ڈمینز اور یہاں پہ اپسائٹس کریں گے ویکی پیڈیا موسیقی 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 اچھا ایڈ کرنے کو تو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گا لیکن یہ ریموو ہو جائے گا کیونکہ یہ انفرمیشنل نہیں ہے اگر یہ انفرمیشنل ہوتا تو پھر ریموو نہیں ہونا تھا موسیقی انفرمیشنل آرٹیکلز کے لیے ہیں یہاں پہ صرف میں نے اگزیمپل کی طور پر آپ کو دکھایا ہے اور یہ ریموو ہو جائے گا تو اگر یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو کمپیٹیٹرز ہیں میرے انہوں نے بھی لنک ایڈ کی ہیں لیکن انہوں نے صرف جو انفرمیشنل آرٹیکلز ہیں ان کے لنکس ایڈ کیے ہوئے ہیں تو انفرمیشنل ایڈ ہو سکتے ہیں ایفلیٹ لنکس جو ہیں وہ 99.9% ٹائمز ویکی پیڈیا ریموو کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی انفرمیشنل آرٹیکل ہے تو آپ ویکی پیڈیا پر ایڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کم لی ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ